کیسے ہم سب لوگ آئے گا؟ صحرم دیگو منسے جیسے ہم سب لوگ آئے گا اور آپ کیونبر ٹھیک ہوں گے آج کا ویڈیو کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کونٹینٹ ریکیوری کا اگر آپ کی ویب سیٹ بلوگر کے اوپر ہے تو آپ سے کوئی سا بھی کونٹینٹ ڈلیڈ ہو جاتے تو آپ اس کو ریکیور کیسے کریں گے اس ویڈیو میں ہم دو چیزوں میں بات کریں گے نمبر ون کہ اگر آپ کا کوئی سا بھی کونٹینٹ ڈلیڈ ہو جاتا ہے لائک کو ایسی بھی پوست آپ کی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو recover کیسے کرنا ہے اور سیکنڈ جو ہمارا ٹاپک ہوگا آپ نے اپنی ویب سیٹ کا بیک اپ کیسے لینا ہے سکرین پہ آپ کو جو ہے ایک پلوگر کی ویب سیٹ نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں پہت سارے آرٹیکلز ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے یہ پوست آپ کو نظر آ رہی ہیں فر ایکزمپل جو ہے ہم ایک کونٹینٹ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لائک میں یہ پوست میں ہم جائیں گے اور یہاں سے آپ سے یہ فر ایکزمپل آپ اس پوست کو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ جا کے ہم اس کو remove کرتے ہیں ڈیلیٹ کر دیا اور یہاں سے بھی جو ہے یہ ہماری ویب سیٹ کے اوپر سے بھی remove ہو گیا جو بھی کونٹینٹ آپ سے ڈیلیٹ ہو گیا آپ خود ڈیلیٹ کرتے ہیں بعد میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو recover بھی کر دوں تو within 90 days آپ اس کو recover کر سکتے ہیں کیونکہ بلاغر کے اوپر جب بھی آپ کوئی بھی پوست ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھیں trash میں آئیں گے تو جتنی بھی آپ کی کونٹینٹ ہوگی وہ ساری یہاں پہ trash میں پڑی ہوتی ہے آپ جو بھی چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ trash میں 90 days تک جو ہے یہاں پہ آپ کی trash میں پڑی رہتی ہے اس کے بعد اگر آپ 90 days within 90 days میں اگر آپ نے اس کو recover کرنا تو آپ نے یہاں پہ آنا دوبارہ سے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے دوبارہ سے publish کر دینا ہے publish کریں گے تو یہ پوست یہاں سے remove ہو جائے گی اور آپ کی جو actual post ہے یہاں پہ یہ واپس آ جائے گی اپنی جگہ تو یہاں پہ website کے اوپر بھی میں دکھا دیتا ہوں ہم refresh کرتے ہیں اس کو یہاں پہ دیکھیں ہماری post جو ہے یہاں پہ recover ہو چکی ہے اسی طرح جو ہے آپ اپنی post یا content جو delete ہو جاتا ہے اس کو within 90 days میں آپ recover کر سکتے ہیں لینا ہے backup لینے کے لیے آپ یہاں پہ setting میں آنا ہے setting میں آنے کے بعد آپ نے scroll کرنا ہے اس کو یہاں پہ نیچے آئیں گے ہم یہاں پہ آکے آپ نے backup content کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں سے اپنا سارا data آپ نے download کر لینا ہے جتنا بھی content آپ کی website کے اوپر پڑا ہوگا وہ سارا یہاں پہ download ہو جائے گے یہاں پہ دیکھیں xml کی file ہے یہ download ہو چکی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو آپ نے backup لیا ہے اس website کا اس کو میں کسی اور website کے اوپر transfer کرنا جاتا ہوں یا کسی اور domain کے اوپر transfer کرنا جاتا ہوں تو آپ نے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اپنے data دوسری website کے اوپر transfer کرنے کا طریقہ بتانے جاتا ہوں آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یا جو ہے آپ ایک نیا blog بنا لیں ایک نئی website بنا لیں account create کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور for example ہمارے پاس یہ ایک blog ہے نیا اور اس کے اوپر content نہیں ہے میں اس کے اوپر click کروں گا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ view blog کے اوپر جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی content نہیں ہے اب یہ ایک نیا blog ہے اس کے اوپر ہم جو ہے یہ website ہے اس کا data جو ہے یہاں پہ transfer کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دوبارہ سے آکے اس کے بعد آپ نے theme کے اوپر آنا ہے theme کے اوپر آنے کے بعد آپ نے کوئی سا بھی theme select کر دینا ہے theme آپ بعد میں اس کو customize بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی نیا theme ہے تو آپ وہ download بھی کر سکتے ہیں but یہاں پہ theme جو ہے وہ لگانے کے بعد آپ نے setting میں آنا ہے setting میں آنے کے بعد آپ دوبارہ سے نیچے آئیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ اب آپ نے کرنا ہے content upload جو اپنے backup file لی ہوگی وہ ہم یہاں پہ import کریں گے import content کے اوپر جائیں گے یہاں پہ import کے اوپر دوبارہ سے جائیں گے اور یہ والی جو ہم نے backup لیا تو اس website کا وہ یہاں پہ پڑھا ہوئے تو ہم اس کے اوپر click کریں گے اس کے بعد یہاں سے upload کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں importing content ہمارا جو content ہے وہ import ہو رہا ہے اور content جو ہے ہمارا successfully import ہو چکے اب میں آپ کو یہاں پہ اس blog کے اوپر جہاں پہ ہم نے content import کیا ہے اس کو ہم refresh کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں سارا content جو ہے اس website کے اوپر آ چکے تو کسی بھی website کا backup لینے کے بعد اگر وہ backup file آپ کسی اور website کے اوپر transfer کرنا جاتے ہیں import کرنا جاتے ہیں data سارا تو آپ کو وہ طریقہ بھی میں نے بتا دیا ہے دونوں method بتا دیئیں content delete کرنے کے بعد اس کو recover کیسے کرنا ہے اور content جو ہے آپ نے اس کا backup کیسے لینا ہے ساری data کا backup لینے کے بعد آپ نے دوسری website کے اوپر اس کو transfer کیسے کرنا ہے backup آپ نے بہت ضروری ہے backup ہمیشہ آپ اپنا download کر کے رکھیں ان کےس ان کےس آپ کی website delete ہو جاتی ہے یا کچھ بھی اس میں کوئی problem آج سکتی ہے تو لیٹر آن آپ اس جو آپ کے پاس backup file ہوگی file کو آپ لیٹر آن اپنے نئے blog کے اوپر جتنا بھی data ہوگا وہ easily آپ transfer کر سکیں گے تو یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے ساتھ share کر دی ہیں hopefully آپ کو جو ہے ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو کے اچھے لگی ہے ویڈیو کو like share اور channel کو subscribe ضرور کیجئے ڈیو